ساما خان بھوٹ کچھن کو لائٹ کریں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ساما خان ہم کی چینل کیسے ہیں آپ سب امیر کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ہوگی اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں سیلیبریٹ کرنے والی ہوں اپنی بیٹی مریم فاطمہ کی بردے تو میں نے مریم کے بردے میں چکن پلاو اور کسٹر بنایا تھا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد ہم بردے گرل سے کے کٹوائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی مستیاں کی ہیں بچوں نے تو آپ ویڈیو میری انٹک دیکھیں گا بہت بھی مزا آنے والا ہے چلیے جی جو ہم نے کھانا بنایا تھا پہلے آپ اس کی ریسپی نوٹ کر لیں سب سے پہلے میں سٹارٹ کر رہی ہوں بنانا چکن پلاو تو اس کے لیے مجھے یقنی بنانی ہے تو میں نے تین کلو چکن اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے اس میں تین چمجے میں نے ڈالا ہے زیرہ تین چمجے بھر کے ڈالا ہے سوف اور تین سے چار چمجے بھر کے ڈالا ہے اس میں سابو دنیا اس کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں میں لیسن ادرا کپیز وہ بھی دو سے دھائی چمجے پر تقریباً لوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈال لوں گی تین سے چار عدد درمیان پیاز اگر بڑے ہیں تو تین لینے اگر چھوٹے ہیں تو چار لے لیں اس کے بعد میں ڈالوں گی دس سے بارہ ہری میرچیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ اور اس کے بعد ڈالوں گے میں نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے ساتھ میں ڈال سکتے ہو کم سے کم میں دو سے دھائی چمجے نمک لوں گی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں یقنی اگر نمک کم پڑے گا تو ہم اس کو اوپر سے بیاد کر سکتے ہیں چلیں اس میں ڈال رہی ہوں میں پانی پانی ہمیں اتنا اس میں شامل کرنا ہے کہ چکن گل جائے اور یقنی بھی بچ جائے کیونکہ ہمیں اس میں پلاو بھی بنانا ہے اتنی ہمیں یقنی بچانی ہے اب اس کو رکھتے ہیں ہم ہلکی آج پہ جب تک ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کسٹر بڑھانا یا میں نے تین کلو دودھ لیا ہے اس کو بوائل کرنے رکھ دیا ہے بس تقریباً بوائل ہوئی گیا ہے تو اب اس میں میں ڈال لوں گی کسٹر پارڈر تو سب سے پہلے ہم کسٹر پارڈر مکس کر لیتے ہیں میں نے ایک بول میں دودھ لے لیا ہے اس میں میں ڈال لوں گی چھے چمچے کھانا نکالنے والے چمچے ہوتے ہیں وہ کم سے کم چھے لوں گی کیونکہ میں تین کلو کا کسٹر بنا رہی ہوں اس لیے میں نے چھے چمچے کسٹر پارڈر دیا ہے اس کو اچھی طرح میں نے مکس کیا ہے پہلے اس کے بعد میں اس کو دودھ میں ڈال کے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ڈال لوں گی کیونکہ کسٹرڈ میں گھٹلیاں بن جاتی ہیں دیکھیں کتنے آرام سے ڈال گیا مستقل میں چمزے چلا رہی ہوں اس سے گھٹلیاں نہیں بنیں گے اور بہت ہی سمودھ آپ کا کسٹرڈ تیار ہوگا اب دیکھیں اچھے سے پک گیا ہے تو میں ایک باول صرف ایک باول میں شگر ڈال رہی ہوں اور وہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہو جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے دیکھیں اچھی طرح پک رہا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں سٹارٹ کر دیتی ہوں جیلی بنانا تو جیسے جیلی لوگ کیوبز بنا گے اوپر لگاتے ہیں مگر مجھے کسٹرڈ تھوڑا سا الگ سٹیل میں پسند ہے تو میں وہ آپ کو آج بنانا سکھا رہی ہوں دیکھیں جیلی بھی تقریبا ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور کسٹرڈ بھی ہمارا تقریبا تقریبا بہت اچھے سے دیکھیں پک چکا ہے اب میں آپ کو ڈشارٹ کر کے دکھاتے ہوں پہلے میں کسٹرڈ کو گرم گرم نکال لوں گی میں نے جیلی اس لیے ساتھ پکائی ہے کیونکہ میں کسٹرڈ کے اندر ہی گرم گرم کسٹرڈ کے اندر گرم گرم جیلی ڈال دوں گی تاکہ یہ جیلی بلکل اندر تک چلا جائے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس طرح کسٹرڈ آپ بنا گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میں کسٹرڈ اوپر سے تھنڈا کر دیتی ہوں اور جیلی اوپر سے ڈالتی ہوں تو یہ لیئر بن جاتی اوپر گی مگر مجھے اندر جیلی پسن ہے اس لیے میں یہ کسٹرڈ تیار کر رہی ہوں اب میں اس کی گارنیشنگ کر کے آپ کو کسٹرڈ کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس پہ بناناس کی گارنیشنگ کر دیا یہاں میں نے یخنی پکنے رکھ دی ہے اس کے بعد میں آپ کو یخنی کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں یخنی ہماری پک چکی ہے چکن بھی اچھے سے کر چکا ہے اب میں اس کو چھان لوں گی پہلے بوٹیاں اور سوپ علا کر لوں گی اب بنانے جاری ہوں میں پلاو تو پلاو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے تیل لیا ہے حضب ضرورت اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز پیاز میں نے درمیانی ایک لی ہے جب یہ لائٹ بران ہو جائے گی اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے بھونوں گی گرم مسالہ کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھے سے آتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لیسن ادھر کا پیز گرم مسالہ میں نے اس لئے اس میں کم لیا ہے کیونکہ میں نے سوپ جو یعنی ہم نے یخنی بنائی دی اس میں گرم مسالہ میں نے اٹھ کیا تھا اس لئے میں نے کم اس میں ڈالا ہے اب اس کے بعد دالوں گی میں دہی دہی میں نے لیا ہے آدھے کلو فریزر کا دہی ہے تو بہت جلدی میٹ ہو جائے گا تو دہی کو بھی میں مسالہ میں اچھی طرح بھونوں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں اور اچھے سے یہ بھون جائے چلیے جی دہی تقریباً بھون چکا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک میں نے سوپ میں بھی شامل کیا تھا یعنی یہ یقنی بنائی ہے اس میں بھی شامل کیا تھا تو اس میں بس تھوڑا سا ایڈ کروں گی اگر مجھے کم لگے گا تو میں بات میں بھی اس میں ڈال لوں گی اچھے سے مسالہ بھوننے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر میں نے پانچ عدد لیے ہیں وہ بھی درمیان ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالے ہیں لیمو لیمو میں نے دو لیے ہیں تو اس کو میں اچھے سے مسالے میں بھون لوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں ڈالوں گی اس میں ہرہ دنیا پودینہ اور ہری مرچے جس سے ہمارے پلاو کا کلر بہت ہی اچھا ہو جائے گا کیونکہ پرسنلی پلاو میں مجھے ہرہ دنیا زیادہ پسند ہے اس لیے میں زیادہ ہرہ دنیا شامل کرتی ہوں پودینہ بھی زیادہ شامل کرتی ہوں ہری مرچے کم شامل کرتی ہوں کیونکہ میں نے پلاو میں بھی اس میں شامل کی بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا اب میں ڈال رہی ہوں اس میں چکن جو میں نے سوپ سے الہدہ کی تھی وہ چکن اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے بھونوں گی چلی جی میں نے سارے چکن اس میں ایٹ کر دی ہے اور اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی یقنی جو ہم نے چکن سے الہیدر کی تھی وہ ساری کی ساری یقنی اس میں شامل کر دوں گی اور دیکھیں میں نے ساری یقنی اس میں شامل کر دی ہے اب اس کو میں ہائیف لیم پر پکنے رکھ دوں گی تاکہ یقنی ہماری اچھے سے پک جائے چلیں دیکھیں میں یقنی چیک کر رہی ہوں یقنی میں اچھے سے بوارڈ آ گیا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی چاول چاول میں نے ڈھائی کلو لی ہے میں نے چکن جو ہے وہ تین کلو لی تھی اور دھائی کلو چاول لیے ہیں میں نے اس کو بھیک ہو لیے تھے پہلے سے ایک گھنٹے چلے میں یقنی کا پانی خوش کر گئی یعنی اچھے سے پکا کے اس کو میں دم پر رکھ دوں گا اس کے بعد میں اس کا فائنل لک دکھاؤں گے چلی جی چاول میں نے رکھ دی دے دم پر ہے اب اس کا میں فائنل لک دکھاتی ہوں دیکھیں مزیدار سا چکن پلاو ہمارا بلکل ریڈی ہے دیکھیں لک میں کتنا بہترین لگ رہا ہے چلے پلاو رکھ دیتی ہوں میں دکھ کریں اب میں کھانے کے ٹائم آپ کو دکھاؤں گی یہاں بچہ پارٹی کرنے لے گی ہیں انجوائیں اب میری ویڈیو بلکل اینڈ تک دکھیں گے کیونکہ آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ مزا آنے والے ہیں کان کارڈے گا کارڈے گا کارڈے گا کارڈے گا کارڈے گا کیک میں یہ کیا سکھتا ہے میں نے کیا سکھتا ہے جائی جائی سکھتا ہے یہ جائی جائحہا جائے سکھتا ہے جیiyi سکھتا ہے در Polak در منجف کر آدم اس کیا یہاں لیتر سالانی بобрome Bas بچوں کی مستیاں اور مریم کے کے کٹنے کے بعد میں نے کھانا سرف کر دیا ہے پلاو اور رائتہ کسٹرٹ اور سیلڈ وغیرہ اور اس کے ساتھ میں نے کورما بھی بنایا تھا وہ بھی میں نے سرف کر دیا ہے میری دعا ہے آپ کے دستخان بھی کھانوں سے سجی رہے اور آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ایک ساتھ بٹھ کے کھانا کھائیں اب ہمیں اجازت دیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یادہ کیے گا اللہ حافظ